اسلام علیکم گائیز آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل جرنی آف سائنس اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ مسرد رشید موبیل فون تو ہم سب ہی پورا دن استعمال کرتے ہیں آئیں دیکھ لیتے ہیں اس کے ہمارے جسم اور ہماری صحت پر اثرات کیا کیا ہوتے ہیں آج کل جسے دیکھو اس کے ہاتھ میں موبیل فون ہے اور وہ اس کی دنیا میں گم ہے ایسا لگتا ہے موبیل فون ہمارے جسم کا ایک حصہ ہے اور ہماری عادتوں میں شامل ہے بہت سے لوگوں کے لیے یہ کسی علت سے کام نہیں سوتے جاکتے کھاتے پیتے اٹھتے بیٹھتے یہاں تاکہ واش روم میں بھی موبیل فون کا استعمال اس قدر عام ہے کہ ایسا لگتا ہے جیسے آپ موبیل فون استعمال نہیں کر رہے بلکہ موبیل فون آپ کو استعمال کر رہا ہے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو پہلے سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کی نشان کو دبا دیں تاکہ آپ کو ملے میری ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن سب سے پہلے لیکن کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ آپ کی نظریں جس نیلی سکرین پر جمعی رہتی ہیں اس کے کیا نقصانات ہیں فون سے نکلنے والی روشنی نہ صرف آپ کے آنکھوں کے لیے بلکہ آپ کے جلد کے لیے بھی نقصاندہ ہے اپنی سوشل میڈیا کی خبروں اور فیڈز سکرول ڈاؤن کرتے ہوئے آپ کا وقت تو گزر جاتا ہے مگر اس سے ہونے والے نقصانات سے بھی آپ کو اگاہ ہونا چاہیے موبیل فون سے نکلنے والی نیلی شواؤں کی ویو لینکھ چھوٹی ہوتی ہے بلکہ ایسے ہی جیسے سورج کی شواؤں کی ہوتی ہے جب یہ آپ کی آنکھوں یا جلد پر پڑتی ہیں تو یہ آپ کی جلد کو تیزی سے ڈھالنے کا باعث بن سکتی ہیں نیلی روشنی کے سامنے بہت زیادہ رہنے سے جلد پر ایسی پگمنٹیشن اور رہنے ہو سکتی ہے جو الٹرا والی شواؤں سے ہوتی ہے یہ ڈی این اے میں تبدیلی کا باعث بنتی ہے لیے رات کو سوتے ہوئے موبیل فون بستر کے پاس نہ ہو اور نہ ہی جیب میں رکھیں بچوں پر بہت بورے اثرات مرتب ہوتے ہیں جو بچے زیادہ دیر تک موبیل فون اسمال کرتے ہیں ان کی آنکھوں میں بھینگا پانانے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں مہرین کے مطابق آپ کو مسلسل تین منٹ سے زیادہ موبیل فون پر نہیں دیکھنا چاہیے فون کو اپنے جسم سے دور رکھیں جب سگنل کمزور ہوں تو موبیل فون استعمال نہ کریں موبیل فون پر ویڈیو یا آڈیو سٹریمنگ کم سے کم کریں دائیں کان کی بجائے بائے کان پر موبیل فون استعمال کریں بچے فون کو آنکھوں کے نزدیک یا لیٹ کر استعمال نہ کریں جی تو گائز کیسے لگی آپ کو میری یہ ویڈیو کومنٹ سیکشن میں ضرور اگاہ کیجئے گا لائک اور شیئر کرنا مت پھولئے گا ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ